آپ نے ایک مشہور کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے یہ بات بھارت میں سچ ثابت ہو گئی جب پیسے اکٹھے کر کے ایک لوٹ پی کا ٹکٹ خریدنے والی گیارہ خواتین خاکروب دس کروڑ روپے کا انام جیت گئیں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق یہ خواتین اس گروپ کا حصہ ہیں جو بھارت کی جنوبی ریاست کرالا کے ظلہ مالا پورم کے قصبے پارنپار نگڈی میں گھروں سے کورا اکٹھا کرتی ہیں اس کے عوض انہیں روزانہ تقریباً دو سو پچاس روپے ملتے ہیں اس کے علاوہ اکثر یہ خواتین کچری کی فروخت کر کے بھی رقم اکٹھا کرتی ہیں لیکن اتنی سی عجرت میں گھر کا گزارہ کرنا ان خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق ان خواتین کو بچوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اکثر کرز ہی لینا پڑتا ہے جسے اتارنے کے لیے یہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے لوٹری کا ٹکٹ خریدتی ہیں بھارت کی بہت سی ریاستوں میں لوٹری ٹکٹ خیر قانونی ہے لیکن ریاست کے رالا کی حکومت خود لوٹری کا ایک مشہور پروگرام چلاتی ہے ریپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ کرالا سے تعلق رکھنے والی گیارہ خواتین خاکروب نے مونسون بمپر پرائز لوٹری کا 250 روپے کا لوٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا ایک ٹکٹ ان کی قسمت بدل دے گا یہ بمپر انامی لوٹری ٹکٹ خاص تہواروں کے وقت کرالا کی ریاست جاری کرتی ہیں گزشتہ ہفتے جب لوٹری کے انام کا اعلام کیا گیا تو خواتین نے خوش قسمتی سے 10 کروڑ روپے کا جیک پاڈ جیت لیا ٹکٹ خریدنے والی خواتین میں سے ایک کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بات پر اتفاق دیا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی انام جیتے تو ہم سب کو برابر کا حصہ ملے گا ہمیں واقعی اتنی بڑی رقم جیتنے کی بلکل بھی امید نہیں تھی ریپورٹس کے مطابق حکومتی ٹیکس ادا کرنے کے بعد 11 خواتین کو مجموعی طور پر 6 کروڑ 30 لاکھ روپے ملیں گے جیک پاڈ جیتنے کے باوجود یہ خواتین ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر گئیں